ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ جناب ناصر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ کچھ بنیادی سوال کریں گے جو قانون سے جڑی باتیں ہیں جن کا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہیں تو عوام تک یہ بڑی پیاری معلومات آپ تک ناظرین اکرام پھچانے کی بلکل یہاں پہ کوشش کی جارہی ہے تو ہمارے ساتھ ناصر مرزا صاحب موجود ہیں میں ان سے گزار شکر ہوں گا کہ وہ ہمیں بنیادی طور پر بھی تو آگاہ کریں گی اور سب سے پہلے ان کا میں مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ انہیں اپنا قمتی وقت نکال کر ہمارے چینل پر تشریف فرما ہوئے تو ناصر مرزا صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں خوش حمدید جناب آپ ہمارے چینل پر تشریف فرما ہوئے ہمارے یہ سینئر اڈوکیٹ ہیں ڈسٹرک کورٹ رجوری میں تو بہت پیاری خدمات جو ہیں یہ ہماری عوام تک پنچاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی رہنمائی کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت بہترین طریقے سے آج کے ہمارے سیشن میں لوگوں کو قانونی مشروعوں سے نوازیں گے جی میرا بنیادی آپ سے یہ کوسٹن ہے سار کہ جیسے ابھی حال ہی میں یہ گورنمنٹ نے ہماری یہ نکالا ہے جیسے وہ گاس جرائی کی شروع ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور قانون کا پریودان کیا ہے اس میں قانون کے حوالے سے کیا بات ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے ابھی یہ ہمارا ارڈو نکالا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ساتھ دیکھیں میں آپ سے بڑی واضح طور پر یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا ہے جہاں تک آپ نے کوششن آپ نے پوچھا کہ کہاں چاری لینڈ کے لیے جی جہاں دیکھیں جو گاس چرائی لینڈ ہے اس پر کنورجر کرنا بلکل پروبیٹر ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر اس پر کسی قسم کی کنسٹکشن یا اس کو کسی سیل کرنا بلکل پروبیٹر ہے یہ فاردی ہم یہ زمینیں اکثر آپ کو ملتی ہیں گاؤں میں ملیں گی یہ ہم نے یہ زمینیں ہیں گورنمنٹ کی اس میں ایسی پلاننگ رہتی ہے کہ ان زمینوں کو فاردی فاردی بینیفیٹ آف تک کامن ماسز کے لیے یہ زمینیں چھوڑی گئی ہیں اس پر آپ کوئی بھی انسان اپنا اگر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اس پر اونرشپ یہاں پہ کلیم نہیں کر سکتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیسیکل یہ پہاڑی لاکہ ہے تو جو یہاں پہ پہلی حکومتیں رہی ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی اتنا اچھی ایڈمیسٹیشن نہیں تھی کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر ہمارے گاؤں کے اندر لوگوں نے ان جتنی بھی ہے یہ زمین ہیں ان پر قبضے کی ہو اگر قانون کی بات کرتے ہو تو قانون میں آپ کاہ چاری لینڈ پر قبضہ نہیں کر سکتے ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو پاسچر کے لیے گریزنگ کے لیے آپ اپنی کیٹلز کو یہاں پہ لے سکتے ہو اس سے آپ اس زمین سے بینیفٹ لے سکتے ہو لیکن اگر کوئی بندہ اس پر اونرشپ کلیم کرے گا یا اس پر ترنسٹیکشن کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پروبیٹڈ ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے قانون میں اس آدمی کے لیے کوئی بھی سیف گارڈ موجود نہیں بہت پیاری بات آپ نے کہی لیکن اسی سے ریٹ بھی یہ ہے کہ جیسے آپ بہت سارے لوگوں نے اس کے پر بہت سارا پیسہ یا سرمایہ لگا چکی ہے لوگ لگا چکے ہیں تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سر میں آپ کو یہ بات واضح بتا دانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جو ہمارا قانون ہے قانون میں لکھا ہے اگر آپ کوٹ میں آ کر یہ کلیم کرتے ہو کہ جناب مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا ہندوستان کا جو پرنسٹیپل ہے ایڈمیسٹیشن جسٹس کا اس کا پرنسٹیپل یہ ہے کہ آپ کو جو ہندوستان کے قائنین ہیں ان سے آپ کو واقفی ہونی چاہیے یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لوگ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ ہمارا ایسے لوگ ہیں جو بلکل اویر نہیں ہیں قانون میں لیکن آپ کوٹس کے اندر آ کے آپ ایسی پروٹیکشن سیکھ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اتنے قانون کی جانکاری ہونی چاہیے جو ہمارے ہندوستان میں ہمارے جمہو کشمیر کے اندر نافذ ہیں اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہمارے پر ہے ہمیں جاننا چاہیے ہمیں اگر ہم نے کوئی بھی کنسٹرکشن یا سیل یا پرچیز کیا ہے تو وہ جو ڈیگل ہے تو اس میں قانون میں تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ابھی تک جو فیلال قانون لیکن لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے یہاں پہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہاڑی لاکا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی یہاں یہاں اتنا پیس نہیں ہے کافی یہاں پہ اتنا ڈسٹربنس ہے تو اس قارن کچھ لوگ بچارے ہیں جو جن لوگوں نے یہ زمینیں اکوائر کی ہیں اگر وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ گورنمنٹ ایک ہم لوگ میں آپ سے بنیادی کوششن کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہم لوگ سب ملکے گورنمنٹ کیوں چنتے ہیں کہ وہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو سالپ کرے ہیں اگر گورنمنٹ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیف اپنی ان نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ پریشانی ہے یا کسی آتنگواد کے ایشو سے لے کر انہوں نے اگر کوئی وہاں پہ دو تین مرلے میں یا چار مرلے میں پانچ مرلے میں کنسٹیکشن کی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں کنسلیڈر کرنی چاہیے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آدھیش جو بلکل کلیر ہیں وہ آدھیش ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو بھی قبضہ ہے اس کو اوکٹ کیا جائے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایک فائنل آتھارٹی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کام قانون کو انٹرپیٹ کرنا ہے لیکن قانون بنانے کا پالسی بنانے کا کام جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا نہیں ہے یہ ابھی ہمارا اندر جمہور کشمیر کے اندر پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور سے جب ماری جمہور کشمیر یہاں پہ اپنی ہوتی تھی یہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی کچھ نہ وہ پاور ان کے پاس تھی ابھی یہ پاور پارلیمنٹ کے پاس ہیں اور پارلیمنٹ ابھی ایک ایسی پالسی بنا سکتی ہے ابھی ایسا ایک پانون بنا سکتی ہے جس سے جو یہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس دو مرلے ہیں پانچ مرلے ہیں ان کو پارلیمنٹ پروٹیکشن دے سکتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو کورٹ کو چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جمہور کشمیر کی سوچویشن کو دیکھتے ہوئے کیونکہ کافی لمبے عرصے سے یہاں پہ کافی ڈسٹربینٹس ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو عوام جو لوگ گریب لوگ ہیں ان کے لئے کوئی پالسی فرین کرنے چاہیے بہت اچھی بات آپ نے بتائیے سر جیسے یہ گریبوں کے لئے جو ہے کوئی ریلیف کا کوئی یہاں مطلب کوئی چھوٹ ہے ہمارے ہندوستان کے آئین میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ اگر آنرشپ والی زمین میں نہیں ہیں یعنی ملکی زمین میں نہیں ہیں کہیں سٹیڈ لینڈ میں ہیں یا دوسری زمین جو گورنمنٹ کی ہے تو ان کے لئے کوئی چھوٹ ہے تیکھئے اس پر جو آپ نے کوششن ہے جہاں تک مجھے سمجھ آیا آپ کا کوششن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری گورنمنٹ نے ایسی پالسز بنائی ہیں جس میں ایل بی سکس کا ایک پرویجن ہے ایس چار سو بتیس کا پرویجن ہے پھر سی ایم گائیڈ لائنز ہیں وہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان میں یہ ہماری حکومت ہوا کرتی تھی اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی زمین جو سٹیڈ لینڈ پر قابض ہے وہاں پہ کاش کرتا چلا آ رہا ہے تو ان کو اس قانون سے اونرشپ رائیٹ دیے جاتے اس قانون سے اونرشپ رائیٹ ان کو دیے گئے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اگزمپلز ہیں جن کو ایسے اونرشپ رائیٹ ملے ہیں اس کے بعد جب ایکٹ بھرا جس میں 1971 کے اندر انہوں نے ایک کنڈیشن ایم پوز کی کہ کوئی بھی ایسا ٹیلر جو 1971 میں تاشت کر رہا ہے اس کو بھی اونرشپ رائیٹ ملتے ہیں تو ایسا ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہا ہے تو ابھی میں جہاں تک میری انڈرسٹیننگ اف لا ہے ہم نے یہاں پہ کام کیا بہت سے کیسے ہم نے ڈیل کیے ہیں جہاں پہ ایسے کہیں لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جن کو LB6 کے اندر S432 کے اندر سی ایم گائیڈ لائنز کے اندر اور ایگرین رفارم کے اندر جن کو حقوق ملے ہیں اب تھوڑی پریشانی کی بات اس میں یہ آئی کہ جب یہاں پہ ایک قانون بڑا جس میں اونرشپ رائیٹ لوگوں کو دی گئی جس کا جو بعد میں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے اس میں تھا کہ جو بھی لوگ قابض ہیں وہ کچھ پیسہ جمع کرائیں گے گورنمنٹ کو جگل گورنمنٹ کونرشپ رائیٹ اس کا کانون کورٹ میں چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ نے جو بھی کانون بڑتا ہے م algun projekt بنا ہے یہ کانون کے کانسی چوشن سے کانسی چیوشن کی کسی پرووجین کو تو اسی طرح سے جو ہمارے بیچ میں ایک روشنی ایکٹ تھا جو کافی جو میں سمجھ تو کافی من کے پاپولر ایکٹ تھا اور اس ایکٹ سے بہت سے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اونرشیپ لائٹ لیے لیکن اونرشیپ لائٹ لیے لیکن وہ لوگ وہاں پہ قابض ہو گئے تو ان کو اونرشی برائٹ ملے لیکن اس کے بعد یہ ایکٹ کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کو جو کانسٹوشنیویٹی تھی اس کی اس کو جب چیک کیا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو ایکٹ بنایا ہے اس کی اوجیکٹیو جو صحیح نہیں ہے ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کو ان کانسٹوشن کرا دی ابھی ہائی کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ پینڈین تھی لیکن یہ ہمارے یہاں بھی گورنر صاحب تھے انہوں نے پہلے اس کو کانسٹیوشن کی بک سے باہر مکال دیا ریپیل کر دیا لیکن جب کوئی قانون ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ایسا سوچئے کہ وہ قانون کبھی ایکسسٹنس میں تھائی نہیں اب تھوڑا لوگوں کو ایک بڑی پریشانی آئی کہ لوگوں نے اس ایکٹ کے اندر کافی موفاد لیا لوگوں نے پیسہ جمع کر آیا لیکن بعد میں کانسٹیوشنٹلی جب اس ایکٹ کی چیلنج کی گئی تو اس میں وہ ایکٹ پاس نہیں ہو سکا اس سے لوگوں کو پریشانی بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ میں بھی کچھ لوگ گئے وہاں سے سپریم کورٹ نے کوئی اتنا اچھا رلیف نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اپنی گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ ان کیسز کو بھی دیکھیں جو پبلک ہے اس کو تھوڑی بھی راحت دیں صحیح بات ہے بہت پیاری بات ناظرین کر رہا ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ جنران ناصر مرزا صاحب موجود تھے اور انہوں نے بتایا یہ ایسے کہ حال ہی میں لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک افراد تفریق کا محول ہے یعنی جیسے یہ گاس چرائی کا ایشو بنا ہوا ہے یا سٹیڈ لینڈ کا ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ہوئے ہیں تو باقی اگر کچھ مزید آپ کو قانون کے پرواد جنہیں جو آپ کو رلیف ناظرین چاہیے تو ہمارے ناصر مرزا صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہے یہاں یہاں کورٹ میں یہاں جو میں ہیں تو آپ ان سے مزید کمسلٹ کر کے ان سے رابطہ کر کے مزید آپ اپنے حقوق کے لیے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ نیسٹ کسی اپیسوٹ میں انشاءاللہ تعالی دوسری کوئی بات جو قانون میں جانی حوالی ضروری ہے وہ ہم ان سے ضرور جانیں گے تو بہت بہت شکریہ ناصر مرزا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دکالا اور آج ہمارے ساتھ اتشار فرما ہوئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ